اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وارٹر پروفنگ کے بارے میں وارٹر پروفنگ میں مکمل ڈیٹیئر بتانے جا رہا ہوں کہ بیلڈنگز کی چھت کی اوپر روف کی اوپر تاپ روف کی اوپر وارٹر پروفنگ کیسے کی جاتی ہے ہمارے پاس پروپر ایم او ایس ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم یہاں جدہ کے اندر بیلڈنگز کی ٹاپ چھت کی اوپر وارٹر پروفنگ کرنے یہاں پر یہ جو آپ بلیک لیئر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس پرائمر ہے ہمارے پاس یہ پرائمر ہے جو ایم او ایس کے اندر منشن ہے جس کا نام منشن ہے جس کی قولیٹی جس کی سپیسیفیکیشن منشن ہے یہاں پر آپ کو یہ بیچو مین کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ پرائمر کی ایک لیئر ہے پورے چھت کی اوپر جس طرح یہ نیچے وہی بیلڈنگ ہے جس کے اوپر میں نے فوم کنگریٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے کو فوم کنگریٹ نظر آ رہی ہے ساری کی اوپر یہ تقریباً سکس ففٹی سکوئر میٹر ایریا بنتا ہے اس کا مکمل ایریا کی اوپر یہ پرائمر کی لیئر ہم لگائیں گے اس کے بعد سٹیپ وائز ہمارے دو تین سٹیپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں لیکن سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں اس فوم کنگریٹ اور دیوار کے درمیان ہم نے پانچ پانچ سنٹی کا چیمفر بنایا ٹھیک ہے تاکہ جو سائیڈوں سے پانچ لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے پھر یہ ہائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فورٹی سنٹی یعنی کہ روف سے چالی سنٹی اوپر تک یہ پرائمر لگائے جاتا ہے یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں بچو میٹ اس بیلٹ کے اندر میں آپ کو دکھا ہوتا ہوں یہ دیکھیں یہ رولز کی تفصیل ہے ٹین میٹر ملٹی پلائے ون میٹر ملٹی پلائے ویر فور ایم ایم تھکنس ہے اور ایک بیلٹ کے اندر ٹونٹی تھری رولز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ رولز بھی میں آپ کو شو کرتا ہوں ون منٹ یہ دیکھیں یہ بچو میٹ میٹس ہے ٹھیک ہے اس کی تھکنس آپ چک کریں یہ تقریباً لکھا ہوا ہے فور ایم ایم مکمل یہ فور ایم ایم کی تھک لیئرز ہیں ٹین میٹر اس کی لیندھ ہے اور ون میٹر اس کی ویٹت ہے یہ ٹونٹی تھری رولز ہوتا ہے ہمارے ایک بیلٹ کے اندر یہاں پر ہم آلریڈی یہ بچھا رہے ہیں یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ون منٹ یہاں پر ان کو سلنڈر گیس کی مدد سے یعنی ہیٹ کی مدد سے ان کو پگلا کر ایک دوسری کے ساتھ جوائنٹ لگا دیا جاتا ٹیک ہے جوائنٹ یعنی بالکل لیکوڈ بن جاتی ہے اس کی جو کارنر ہوتے ہیں اس کے کارنر کو لیکوڈ بنائے جاتا ہے اور پھر دیوار کے ساتھ چپکا لیا جاتا ہے ٹولز کے ساتھ اس میں ہم ٹراؤل یوز کرتے ہیں یا جونس ابھی مناسب ٹول ہو وہ یوز کر کے ہم اس کو آپس میں چپکا دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک جو لیئر ہے دوسری لیئر ایک دوسری کو پر اور لیپ ہو رہی ہے یہ تقریب منیمم جو ہے وہ ٹین سنٹیز کا لیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ فرسٹ لیئر ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ لیئر جو ہوگی سیکنڈ لیئر جو ہوگی وہ میڈ سے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ ون میٹر ہمارے پاس اس لیئر کی جو ہمارے پاس ایک رول ہے اس کی جو ویٹس ہے ون میٹر ہے سیکنڈ لیئر جو ہم سٹارٹ کریں گے اس کے میڈ سے سٹارٹ کریں گے یعنی کہ 0.5 میٹر اس کا میڈ آتا ہے وہاں پر ہم دوسرا رول رکھیں گے اور اس کو آگے چلانا شروع کریں گے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا جو فلور ہے یہ بالکل 100% کلین ہونا چاہیے یہاں پر میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہیٹ کی مدد سے اس کو ہائی ٹمپریچر دے کر یعنی کہ اس کو ہلکا سا سوفٹ کیا جاتا ہے پگلائے جاتا ہے تاکہ اس کا آپس میں جوائنٹ اور نیچے پرائیمر کے ساتھ اچھی طرح سے جوائنٹ بن جائے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں یہاں پر آؤٹلٹ کا خیار رکھا جاتا ہے کسی قسم کی بلاکی جس میں نائی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہیٹ کی مدد سے اس جو بیچومن میٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے ہیٹ اپ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کسی حد تک تھوڑا سوفٹ ہو جائے پگل جائے اور اس کا اور پرائیمر کا آپس میں جوائنٹ اچھے طریقے سے بنے یہ بڑے دھیان سے اور پروپر طریقے سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بعد میں اس کا ہم 48 ہارز کے لیے یا 24 ہارز کے لیے ہم اس کا لیگ ٹیسٹ کرتے ہیں یعنی کہ 10 سنٹی دیپت میں پانی بھر کے پورے چھت کے اوپر 24 گھنٹوں کے لیے یا جتنا آپ کو منشن ہو 24 گھنٹے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر پانی لیگ کرے چھت میں سے تو اس لیگیج کو دوبارہ سے واٹرپروفنگ کو دوبارہ سے ریپیئر کر کے دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ چھو کر رہا ہوں یہ فرسٹ لیئر ہے ہماری سے یہ فرسٹ لیئر مکمل ہونے کے بعد سیکنڈ لیئر پھر اس کے سائیڈوں پہ جتنا بھی آپ کا یہ جو 40 سنٹی نظر آ رہی ہے اس پہ ہم اس کا لاک بناتے ہیں ٹھیک ہے الیمونیم کی پٹی اور نیلز کی مدد سے اس کو لاپ کیا جاتا ہے تاکہ دیواروں سے رسنے والا پانی بھی واٹرپروفنگ کو متاثر نہ کرے کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آنسر کروں یہ تمام رولز پہل ہیں ان کو لکیشن دی جاتی ہے پھر جوائنٹ وائز ان کو اچھے طریقے سے ہیٹ اپ کر کے جوڑا جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لیکوٹ فارم میں ہو جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے ون منٹ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں اوریزنٹل ٹرانسورس جوائنٹس ہیں تمام کو پکلا کر آپ اس میں لیئرز کو یک جان کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ کس طرح سے جو یہ بیچومن میٹس ہیں بلکل پگل کے لیکوٹ کی فارم میں ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ خوشکو کے لیئرز آپس میں یک جان ہو جاتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں بلکل لیکوٹ فارم میں چیک کریں یہ دیکھیں بلکل جیسے مایا ہوتا ہے بلکل پگل کے یہ بیس منٹ یا دس پتہ منٹ میں بھی یہ سوک کر یک جان ہو جاتی ہے یہ ہماری دیکھ لیں آپ پورا چھت جو ہے پوری ایک لیئر جب وہ مکمل ہوگی ہے دوسری لیئر کے لیے ہم نے رولز اوپن کر لیے ہم انکہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر کے وارٹر تیسٹ میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شو کروں گا تینکیو فر وچ